بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ہمارے گھر کے کھانے تو فرنس آج ہم بنانے جا رہے ہیں چیکن سٹیم روست اس کے لئے میں نے 3 کیجی چیکن لیا ہے اسے دو لیا ہے اچھے طریقے سے اس کے ساتھ اسے میں اس پر کٹس لگا لیں گے 2 ٹیبل سپون سالٹ چاہیے 2 ٹیبل سپون بلیک پیپر 2 ٹیبل سپون ٹیرمریک اب سب سے پہلے ایک بڑا سا پتیلہ لیں گے اس سارے کے سارے چیکن کے پیسز ہم اس میں ڈال دیں گے میں نے سارے کے سارے لیک پیسز لیے ہیں اور اس میں نمک کالی مرچ اور حلدی ڈال دیں گے اس ہاتھ کی مدد سے سارے پیسز پر لگا لیں گے اور جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سارے پیسز پر لگ چکی ہے اب ہم فلیم کو ہائی کریں گے دو سے تین منٹ کے لیے ہائی فلیم پہ ہی پہلے اسے پکائیں گے جب تک کہ اس میں سے سٹیم اٹھنا نہ شروع ہو جائے اور اسے کور کر دیں گے اور تھوڑی تھوڑی دیر تک چکین کے پیسز کو اسی طریقے سے ہم ٹاوس کرتے رہیں گے اس طریقے سے ہلائیں گے تاکہ چکین کے پیسز نیچے نہ لگیں اور یہی عمل ہم بار بار دوہراتے رہیں گے تاکہ چکین ایکولی کک ہو جائے اور یہ دیکھئے دو سے تین منٹ بعد اس میں سے سٹیم اٹھنا شروع ہو گئی ہے اب میں اس کی فلیم کو لو کر دوں گی اور اسے اس طرح سے ٹاوس کر کے اب ہم اسے دس منٹ کے لیے مزید کک کر لیں گے کور کر کے اور یہ دیکھئے کہ دس منٹ کے بعد چکین نے پانی چھوڑ دیا ہے اور چکین بھی گل چکی ہے تو اب ہم اس کو فلیم جو ہے وہ پھائے کر دیں گے دوبارہ سے اور اب ہم ہائے فلیم پہ اس کا پانی ہشک ہونے تک اس کو مزید کک کر لیں گے اور اب چکین گل چکی ہے اس کا پانی بھی ہشک ہو چکی ہے اب میں ایک فرائی پین لوں گے اور اس میں ایک کپ آئل میں شیلو فرائی کر لیں گے دونوں سائیڈوں سے چکین کی لگ پیسز کو لائٹ برون کریں گے زیادہ اس کو فرائی نہیں کریں گے کیونکہ ہماری چکین آلرہی کک ہو چکی ہے اور یہ دیکھئے کہ میں نے ٹرن کیا ہے اور اتنا ہی ہم ایک سائیڈ سے کک کریں گے اور اب ہم اسی طریقے سے ون بائی ون سارے چکین کے پیسز کو شیلو فرائی کر لیں گے اور یہ دیکھئے کہ ایک سائیڈ سے کتنا خوبصور سا کلر آئے ہے یہ ہی ہمیں کلر چاہیے تھا دیکھئے سیکنڈ پیسز پیسز سے فرائی کریں گے اور یہ دیکھئے کہ ہمارا فرسٹ پیس فرائی ہو چکا ہے اور یہ دیکھئے کتنا اچھا سا کلر آ چکا ہے اسی طرح سے ون بائی ون سارے پیسز کو ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے سارے پیسز کو میں نے سیلٹ سے ڈیکوریٹ کیا ہے ڈش کو اور لاسٹ پہ چارمزالہ سپرنگل کروں گی لیک پیسز پہ اور اگر آج کی میری آپ کو ریسی بھی اچھی لگی ہے چیکن سٹیم روست کی تو پلیز ڈیو لائک شیئر اور کومنٹ اور سبسکرائب میرے چینل ہمارے گھر کے کھانے اللہ حافظ